جو مارنگ فرنڈز آج ہم بات کرتے ہیں قرآنی وزنم میں جنت کے بارے میں جنت ایک ایسی جگہ ہے جو بلکل مکمل دنیا ہے اس دنیا کے بلکل اپوزٹ اس کا ذکر کیا گیا ہے قرآن میں سورہ فسیلات اس میں یہ کہا گیا ہے جس میں فرشتے کہیں گے جنت میں رہنے والی لوگوں سے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر تمہاری ہر خواہش پوری ہوگی کوئی ایسی روحانی ہو یا دنیاوی ہو materialistic ہو کوئی ایسی خواہش نہیں جو پوری نہیں ہوگی اور وہ ہمیشہ کے لیے ہوگی قرآن یہاں پر دو لفظوں کا استعمال کرتا ہے ایک ہے اشتہا اور دوسرا ہے ادیا اشتہا means desire خواہش ادیا means demand ضرورت اشتہا کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا کی materialistic desire جتنی بھی آدمی سوچ سکتا ہے دنیا میں جتنی بھی desires خواہشیں وہ محدود ہیں وہ اس کی perception اس کی عقل کے مطابق ہے اپنی perception زیادہ زیادہ وہ سوچ ہی نہیں سکتا اور جو سوچ سکتا ہے وہی مانگے گا مگر جنت میں ایک ایسی دنیا ہے جہاں پر آپ کی سوچ لا محدود ہوگی limited نہیں ہوگی worldly دنیا میں limited ان لا محدود جب آپ کی خواہش desires ہوں گی آپ ان کو بھی اگر اللہ سے خواہش کریں گے materialistic desires وہ بھی پوری ہوں گی اور ادیا کا مطلب ہے intellectual demand روحانی غزہ وہ بھی لا محدود ہیں آپ جو بھی مانگیں گے جیسی کس وہ آپ کو مہیا کرائی جائیں گی یہ دونوں لفظ جو ہیں یہ دونوں love aspect یہ human personality کو reflect کرتے ہیں جہاں پہ material desires بھی ہیں اور spiritual desires بھی ہیں intellectual desires بھی ہیں دنیا میں یہ دونوں خواہشیں پوری نہیں ہو سکتی ہیں کہ دنیا perfect نہیں ہے اور آدمی کی سوچ محدود ہے limited ہے جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں perfect ہے جہاں پہ ہر چیز ممکن ہے اور آپ کے خواہشوں کی وہ محدودیت ختم ہو جائے گی لا محدود ہے اسی لیے آپ کی ہر desire وہ materialistic ہو مادی desire ہو یا روحانی ہو وہ تمام پوری ہوں گی in a perfect word اور وہ ہمیشہ کے لیے ہوں گی اور اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو جنت عطا کرتا ہے جو اس دنیا میں جو ہے اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں صحیح غلط کا فیصلہ میں فرق سمجھتے ہیں اور کبھی گمراہ نہیں ہوتے پورا خدا پر یقین رکھتے ہوئے اپنی ذات سے کسی کا نقصان نہیں کرتے اور یہی ایک مومن کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ ان کی حیات سے کسی کو بھی کوئی نقصان نہیں ہوتا نہ زبان سے نہ ان کے کام سے اور وہ ہمیشہ اپنے ہر فیصلے اللہ کی کتاب کی روشنی میں کرتے ہیں اور ایک اچھی زندگی گزارتے ہیں وہی جنت کے حفظ دار ہوتے ہیں اب intellectual demands جو ادیاء کی بات کرتے ہیں کہ دنیا میں شاید ایسے بہت سے موضوع ہیں ہوتے بھی ہیں کہ آپ کو like minded people نہیں ملتے جو آپ سے discuss کر سکیں ہیں آپ کی باتوں کو سمجھ سکیں مگر وہاں پر آپ کی ہر خواہش اور ہر ویسے بھی روحیں ویسے لوگ ملیں گے جن سے آپ اپنی ہر قسم کی like minded people جن سے آپ discuss کر سکتے ہیں ایسے ساتھی ملیں گے جو آپ کی ہر بات کا جواب بھی دے سکتے ہیں اب بہت ہی high society ہوگی highest form of society ہوگی جس کی آپ تصور نہیں کر سکتے جنت ایک ایسی جگہ ہے ایک ایسی جگہ جہاں پہ لا محدود information لا محدود data لا محدود ساز و سامان جو انسانی تصور سے بہار ہے وہ ہوں گی اس کے بعد کو پھر سے دور آئے گیا ہے chapter 31 اور chapter 27 میں جنت کا تذکرہ پھر تفصیل سے کیا گیا ہے chapter 4 اور 69 میں کی وہاں کوئی بھی چیز کوئی بھی خیال چاہوشتیا ہو یا اتیا ہو وہ ایسا نہیں کہ ممکن نہ ہو سب ممکنات ہیں اور آپ کے تمام خواہشیں پوری ہوں گی اور ہمیشہ کیلئے ہوں گی paradise کا ذکر قرآن میں بار بار کیا گیا ہے کہ وہ ایک perfect society ہے اور انسان کو دنیا میں ایک اچھے کام کر کے اس perfect society میں رہنے کا افتار ہونا چاہیے thank you very much